بس رہے تھے ایم اٹھے کو باہر نکالا فسی زبان میں جو کچھ جملے کہے قرآن نے بیان کر دیا سورہ مریم کی آیت تیس میں جملے آتے حضرت عیسیٰ نے کہا اِنِّ عبداللہِ اتانی القتابہ وَجَعَلَنِ نَبِيًا کہا لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھے کتاب عطا کی اور مجھے نبی بنا کر بھیجا سبحان اللہ تین دعوے کیے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تین دعوے پیش کیے پہلا اِنِّ عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں میں مشرق نہیں ہوں میں بھت کا پجاری نہیں ہوں میں تین سو پیسٹ مابودوں کو ماننے والا نہیں ہوں میں ایک خدا کا بندہ ہوں میں عبداللہ ہوں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھے کتاب عطا کی اتانی القتاب حالانکہ ابھی انجل نازل نہیں ہوئی ہے انجل اتری نہیں ہے انجل کا نزول شروع نہیں ہوا لیکن پیشنگوی فہلے ہی فرما دی کہ میں صاحب کتاب بن کر آیا ہوں وجہ اعلانی نبی اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر مبوس کیا اپنے نبی ہونے کا بھی اعلان کیا صاحب ایمان ہونے کا بھی اعلان کیا تو عیسائی کہیں گا تمہارا نبی عیسیٰ سے کیسے افضل ہو گیا جی تمہارے نبی کو تو چالیس سال تک ایمانی کا پتہ نہیں تھا اور ہمارا نبی تو پیدا تھا تو نبی بھی تھا مومن بھی تھا صاحب کتاب بھی تھا تو کیا جواب ہے کوئی جواب ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام افضل ہے کہ رسول اللہ رسول اللہ افضل ہے نا میں کہہ رہے کہ عیسائی ایک یہودی آ جائے آپ کے پر اور کہے کہ جناب عبراہیم علیہ السلام سے افضل تمہارا نبی کیسے ہو سکتا ہے عبراہیم کے بارے میں قرآن سورہ انبیاء کے اندر آیت غالباً سترہ ہے اللہ فرماتا ہے وَلَكَدْ آتَئِنَا رُجْدَهُ عبراہیم رُجْدَهُ اور ہم نے عبراہیم کو نیک رہا بالگ ہونے سے پہلے عطا کر دی آیت کا مفہوم یہی ہے ہم نے عبراہیم کو بالگ ہونے سے پہلے کیا کر دی نیک رہا عطا کر دی نیک بنا دیا اس کو متقی پریزگار بنا دیا حضرت عبراہیم علیہ السلام کی جو پیدائش کا واقع ہے نا بڑا دلچسپ ہے اور میں جس کتاب کے حوالے سے بتا رہا ہوں وہ کتاب میں واقعہ بڑا دلچسپ لکھا ہے میں چاہ رہا ہوں کہ وہ چیز آپ تک پہنچے حضرت امام معاین الدین القاشفی الشافی رحمت اللہ تعالی یہ بہت بڑے سیرت نگار گزرے ہیں شابدالعق سے بہت پہلے ہوئے شابدالعق نے ان کی کتاب مہاریج النبوت سے بہت حوالے لیے ہیں ان کی تین جلدوں میں کتاب آتی ہے کتاب کا نام ہے مہاریج النبوت اس کی جلدہ ہوا نمبر ایک میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا نمرود اب میرے خیال تھے وہیں سے جملہ بنا مر گیا مردود فاتحہ ندرود سمجھے یہ نمرود کا ہم وزن جملہ ہے نمرود نے کہہ کیا خدای دعویٰ کیا کہا میں خدا ہوں میں اللہ ہوں ماز اللہ ساری قوم نے خدا تسلیم کر لیا جو نہیں مانتا قتل کر دیا گیا ایک دن خواب دیکھتا ہے نمرود کے تخت پہ بیٹھا وہاں زلزلہ آیا تخت سے آنڈے مو گر پڑا دربار بھرایا دوسرے دن نجومیوں کو بلایا اور کہا کہ ذرا بتاؤ کل رات میں نے خواب دیکھا اس کی تعبیر کیا ہے بڑی عجیب بات ہے خدا ہونے کا خود دعوے دار ہے اس کو خود تعبیر نہیں معلوم ہونے والا کیا تو نجومیوں نے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ تیری حکومت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوں گا جو تیری حکومت کی ایٹ سیٹ بجا دیں گا تیری خدا ہی دعوے کی دھجیاں بھی کھیڑ کر رکھ دیں گا اس نے اعلان کیا ہاتھ سے کوئی عورت لڑکا نہ جنیں اگر کوئی عورت لڑکا جنیں گے اس کو قتل کر دیا جائے نتیجہ یہ ہوا کئی بچے قتل کر دیے گا بے گناہ دائیاں پھیل گئی نگرانی رکھی جاتی تھی لڑکا پیدا ہوتا قتل کر دیا جاتا سلسلہ چلتا رہا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو اس قوم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبوض فرمانا تھا حضرت ابراہیم کی والدہ حاملہ ہوئی مگر اللہ کی قدرت کے حمل لوگوں پہ ظاہر نہیں ہوا اڑوس پڑوس کی عورتوں کے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ خاتون جو ہیں حمل سے ہیں عام نارمل عورتوں کی طرح چل پھر رہی ہے کام کر رہی ہے عام نارمل عورتوں کی طرح ان کا جسم نظر آ رہا ہے یہاں تک کہ وہ خود جانتی تھی کہ بیرے شکم میں ایک بچہ ہے لیکن اڑوس پڑوس کی عورتیں بھی اس سے واقف نہیں یہاں تک کہ جب پیدائش کا وقت آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تو حضرت ابراہیم کی والدہ بہت دور جنگل میں ویرانے میں ایک غار کے خوہ میں داخل ہوتی ہے وہاں جنبہ ابراہیم علیہ السلام تولود ہوتے ہیں باہر آئی غار کے دہانے پہ بہت بڑا پتھر لگا دیا اب روزانہ جاتی تھی صبح جاتی تھی سورج غروب ہونے سے کچھ پہلے سورج طلوع ہونے سے کچھ پہلے جا کے حضرت ابراہیم کو دودھ پلا دیتی پھر واپس آتی گھر کے کام کاج میں مصروف ہو جاتی جب سورج غروب ہو جاتا تو غروب آفتاب کے بعد جب کچھ اندھیرہ ہوتا تو جاتی غار کا دہانے سے پتھر ہٹاتی اندر داخل ہوتی حضرت ابراہیم کو دودھ پلاتی لوٹاتی یعنی چوبیس گھنٹے میں صرف دو مرتبہ حضرت ابراہیم کو دودھ پلایا کرتی تھی لیکن اللہ کی قدرت کا عالم یہ ہے کہ ایک دن گزرا حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مہینے کے بچے کے برابر نظر آ رہے تھے دو دن گزرا تو دو مہینے کے برابر نظر آ رہے تھے تین دن گزرا تین مہینے کے یہاں تک کہ باروہ دن جب آیا ہے تو آپ ایک سال کے بچے کے برابر دکھ رہے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ پھر ایک سال میں آپ نے کلام کرنا بھی شروع کیا چلنا بھی شروع کیا اور یہ سب قدرتِ الہی کے تحت تیزی سے کیوں ہو رہا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم میں آئے نمرود کی نگاہ پڑے نمرود کے سپاہی دیکھے تو وہ یہ سمجھے کہ یہ تو بہت پہلے پیدا ہوا بچہ ہے یہ نمرود کے خواب کے بات کا نہیں ہے جب باروہ دن تھا حضرت ابراہیم ایک سال کے اوہے تھا آپ چلنے لگے چلتے چلتے ٹٹولتے ٹٹولتے آپ گار کے ادھانے پر آیا جب پتھر لگا ہوا تھا اندازہ لگا لیا کہ یہ گار کا جو سراخ یہی ہے جس کو اس پتھر سے بن کیا گیا زور لگایا اور بارہ دن کے بچے نے بڑے دن پتھر کو ہٹا لیا یہ نبی کی طاقت کا علم تھا جب بار تشریف لائے تو رات کا وقت تھا چاند پہ نظر پڑی حضرت ابراہیم کی آپ نے فرمایا حضر ربی کیا یہ میرا رب ہے یہ استفامیہ ہے کیا یہ میرا رب ہے اور جب چاند ڈوب گیا سورتلو ہوا کہا کیا یہ میرا رب ہے یہ پہلے والے سے بڑا ہے اور جب وہ بھی ڈوب گیا تھا آپ نے کہا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا میرا خالق میرا پروردگار میرا رب وہ ہے جو انہیں نکالتا اور ڈوباتا ہے جو انہیں چلا رہا ہے جو انہیں تھامے ہوئے ہیں جو انہیں نظام قائنات کو اپنے قبض قدرت میں رکھے ہوئے ہیں میرا پروردگار وہ ہے اب غروب آفتہ بھو چکا تھا والدہ آئی حضر معمول دودھ پلانے کے لئے جیسی والدہ گفہ میں داخل ہوئی گار میں داخل ہوئی آپ نے بڑے فصیح انداز میں سلام کیا السلام علیکم اے میری ماں اے میری امی آپ پر سلام ہوں ماں بڑے متاجبی کہا بیٹا ابراہیم تم کلام کر رہے ہو کہا یہ اللہ کا فضل ہے سبحانہ کہا امی کیا میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں کہا پوچھو کہا امی بتائیے میرا رب کون ہے سعزت ابراہیم کی والدہ نے جواب دیا بیٹا تیرا رب میں ہوں کہا آپ کیسے میری رب ہے کہا بیٹا میں تمہاری رب اس طرح ہوں کہ میں تمہیں دودھ پلاتی ہوں تمہیں پروان چڑھاتی ہوں تمہاری پرورش کرتی ہوں میں تمہیں پالتی پوچھتی ہوں اس لئے میں تمہارا رب ہو گئی اچھا امی جانا آپ کا بھی کوئی رب ہے کہا بیٹا میرا بھی کوئی رب ہے کہا کون رب ہے کہا میرا رب جو ہے تمہارے والد صاحب ہے وہ میرے کھلاتے پلاتے ہیں میرے اخراجات میری ضرورتیں پوری کرتے ہیں وہ میرا رب ہے اچھا امی یہ بتائیے کیا والد کا بھی کوئی رب ہے کہاں بیٹا والد کا بھی رب ہے والد کا رب نمرود ہے کیونکہ نمرود ہی تمہارے والد کو اناج اور دنیا بھر کی دوسری ضروریات کی چیزیں دیتا ہے تمہارے والد کا رب نمرود ہے کامی جان کے نمرود کا بھی کوئی رب ہے کہا نہیں نمرود کا کوئی رب نہیں بس نمرو سب کا رو ہے نمرو پہ ڈی اینڈ ہو چکا ہے کہا اچھا امی ایک اور سوال پوچھیں ہاں پوچھ لو بیٹا ابراہی امی یہ بتاؤں میں زیادہ خوبصورت ہوں کہ آپ زیادہ خوبصورت ہے بیٹا تم مجھ سے زیادہ خوبصورت ہو اچھا امی آپ زیادہ حسین و جمیل خوبصورت ہے کہ والی صاحب زیادہ خوبصورت ہو حسین و جمیل ہے بیٹا والی سے زیادہ تو میں حسین ہوں اچھا امی یہ بتا دیجئے سی نے کہا بیٹا تمہارے والی تو بڑے خوبصورت گورے رنگ کے بڑے خوبصورت شکل کے نمرو تو کالا بھیگا چپتا ہے انتہی مقروش شکل کا ہے وہ فوراں آپ نے کہا امی یہ کیسا رب ہے جس نے مجھے حسین منایا آپ کو حسین منایا والد کو حسین منایا اور خود ہی بچ شکل رہ گیا اشارہ کر دوں میں یو پی کی سرزمین پر یو پی والے نہیں سمجھیں گے تو پھر کوئی نہیں سمجھ سکتا یہ کہ ایسا وہ ہے میں ابھی نہیں لے رہا وہ یہ ہے جو اپنی ماں سے پوچھتا ہے رادہ کیوں گوری میں کیوں کالا ایسی ذاتیں اشور نہیں ہو سکتی قرآن کہتا ہے رب حسین اور حسنوں کو پسند فرماتا ہے تو حضرت ابراہیم پاروے دین اپنی والدہ کو توہید کا پیغام بھی دے رہے ہیں اور آپ کی ربیت بھی سمجھا رہے ہیں فلسفہ توہید بھی بتا رہے ہیں رب کی معرفت بھی بتا رہے ہیں یہ ابراہیم ہے تم کس موں سے کہتے ہو تمہارا نبی ابراہیم سے افضل ہے ارے تمہارا نبی تو چالیس سال تک جب تک وہ چالیس سال تک کتابہ نہ ملی ایمان سے واقف نہیں تھا کیا جواب ہے تمہارے پاس کیا جواب ہے ان دیوبندیوں کے پاس کیا جواب ہے ان غیر مقلدین اہلِ حدیث نامنے ہاتھ والوں نامنے ہاتھ اہلِ حدیثوں کے پاس کیا جواب ہے ان مودودیوں کے پاس کسی کے پاس جواب نہیں آلہ حضرت فاضل بریلوی نے دیکھا یہاں ایمان سے مراد کیا لی ہے مفسرین نے قرآن کیا کہہ رہا ہے اس قرآن کا مجاز کیا ہے قرآن بتا کیا رہا ہے آلہ حضرت نے دوسری طرف دیکھا سورہ آنام کی آیت نظر آئی سورہ آنام میں اللہ نے فرمایا اے حبیب تُو کہہ دے کیا کہے اِنَّ سَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَا وَمَمَاتِي لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اے میرے حبیب فرما دے ان لوگوں سے میری نماز اللہ کے لیے ہے میری قربانیاں اللہ کے لیے ہے میرا مرنا اللہ کے لیے ہے میرا جینا اللہ کے لیے لا شریکہ لہو اس کا کوئی شریک نہیں وَبِعِسَادِكَ عُمِرْتُو وَأَنَا أَوَّلُمُسْلِمِينَ اور مجھے رب سے یہ حکم ہے میں اعلان کروں میں سب سے پہلا مسلمان ہوں تو قرآن ایک طرح یہ کہہ رہا ہے کہ حبید تُو کہے میں انا اول المسلمی میں سب سے پہلا مسلمان چاند جب نہیں تھا میرا نور تھا میں مسلمان تھا یہ سورج نہیں تھا میرا نور تھا میں مسلمان تھا جب قائنات کی کوئی چیز نہیں تھی میرا نور تھا میں مسلمان تھا تو جب حضور پہلے مسلمان اولین مسلمان تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چالیس سال تک ایمان سے نہ واقف تو یہاں تو قرآن میں بھی تضادہ رہا ہے تو آلہ حضرت نے دیکھا مفسرین نے کیا کہا تو مفسرین میں حضرت امام حسین بن فضل حضرت امام کشیری حضرت امام قرطبی اور بھی دکھر بڑے بڑے عیمہ حضرت امام ابن خزیمہ سب فرماتے ہیں یہاں ایمان سے براد ایمان نہیں ہے ولیل ایمان جو قرآن نے کہا یہاں احقام شرع مراد ہے قانون مراد ہے کانسٹیوشن مراد ہے لا مراد ہے تعالی حضرت نے انہی مفسرین کو نگاہ میں رکھتے ہوئے ترجمہ فرمایا اور دنیا بھر کے قیامت تک کے مسلمانوں کا ایمان کا تحفظ کر دیا کہ تم اپنے نبی سے کبھی بدگمان نہ ہونا یہاں نبی کے ایمان کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ احقام شرع کی بات ہو رہی ہے تعالی حضرت نے یوں ترجمہ کیا اس سے پہلے نہ تم کتاب جانتے تھے نہ احقام شرع کی تفصیل جانتے تھے احقام شرع کی آپ کو صرف تفصیل نہیں معلوم تھی لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ آپ ایمان سے واقف تھے ارے ایمان سے واقفیت تو بہت بڑی بات ہے دور کی بات ہے دور کی بات ہے اعلیٰ ذات نے کہا کہ رسول اللہ خود سرع پا ایمان ہے ذات مصطفیٰ خود ایمان ہے مصطفیٰ کی ذات کی ایمان ہے اللہ کی سرطاب قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے مجھے بتائیے ایمان کا تعفض کس مسلک میں اور کس امام کی بارگاہ میں مل رہا ہے کہاں عشق رسول ہمیں مل رہا ہے نعازمت مصطفیٰ کا تعفض ہو رہا ہے کہاں نبی کی شان و عظمت کو بتایا جا رہا ہے بارگاہ آلہ حضرت لوگ دعوے تو کر رہے ہیں قرآن سیکھنا ہے تو دیوبند سے سیکھنا ہوں گا قرآن سمجھنا ہے تو تھانوی سے سمجھنا ہوں گا جی نہیں جناب تھانوی سے سمجھوں گے گمراہ ہو جاؤں گے دیوبند کی طرف جاؤں گے خود بھی دیوبند اور دیوبند ہو جاؤں گے خود بھی دیوب ہو کر بند ہو جاؤں گے اگر دیوب نہیں بننا ہے بند نہیں ہونا ہے جنت کی آزاد فضاؤں میں گھومنا اور سیر کرنا ہے نیکوں کی صحبت میں رہنا ہے تو صرف ایک ہی چارہ ہے اور وہ ہے مسلکِ آلہ حضرت بے شکر سبحان اللہ بہرحال یہ عظمتِ کانفرنس کا پیغام ہے یہی عظمتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کہتی ہے لیکن آئیے میں پہلو اور بتاتا ہوں جسے کہ میں نے عرض کیا قرآن و حدیث کے نام پر کس طرح توہین کیجئے گئی قرآن و حدیث کے نام پر کس طرح نعوذ باللہ من ظالک رسول اللہ کی شان و عظمت کو گھٹایا گیا ایک کتاب لکھی گئی بڑی رسوائے زمانہ کتاب ہے ہے تو بڑی چھوٹی سی لیکن اس کتاب نے جتنے فتنے کیے شاید اندوستان میں اور کسی کتاب نے اتنا فتنہ پیدا کیا ہو نام تو رکھا گیا تقویت الائیمان ایمان کو مضبوط بنانے والی اور عالدت فرماتے تھے اس کتاب کو تفیت الائیمان ایمان کو برباد کرنے والی کتاب شاہ اسماعیل دیلوی صاحب کی کتاب ہے یہ اور شاہ اسماعیل دیلوی کون ہے جن کو دیوبندی بھی اپنا پیشوا مانتے ہیں نام نحاد ایل حدیث بھی مانتے ہیں بلکہ اس کتاب کے بارے میں تو یہاں تک دعویٰ کیا گیا کہ بر سغیر میں ہندو پاک میں قرآن کے بعد سب سے زیادہ یہی کتاب پڑھی جاتی ہے ماذا اللہ آئیے اس کتاب کے اندر ایک حدیث لکھے ہیں ان صاحب نے دیکھیں حدیث کے نام پہ کیسے دھوکے ہوئے ہیں ایک صحابی رسول ہے حضور کی خدمت میں آئے وہ ہیرہ شہر گئے ایک شہر تھا اس کا نام کیا تھا ہیرہ وہ آ گئے تو وہاں دیکھا کہ لوگ اپنے راجہ کو اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے کافر ملک تھا کفار و مشرقین کا ملک تھا راجہ کو سجدہ کرتے تھے عبادت کرتے تھے ان کے دل میں خیال آیا کہ جب یہ اپنے راجہ کو عظیم جان کر سجدہ کرتے ہیں تو ہمارے درمیان میں رسول اللہ سے بڑھ کر تو کوئی عظیم ذات نہیں ہے پوری مشکات کے حوالے سے حدیث لکھی یہ حدیث مشکات میں ہے موجود ہے اس سے ہمیں انکار بھی نہیں ہے لیکن حدیث کے نام پہ دھوکہ دڑی کیا ہوئی ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں حضور کی خدمت میں آئے وہ فَعَتَئِتُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَقُلْتُو حضور کی خدمت میں آئے اور کہا اِنِّي عَتَئِتُ الْحِيرَتَا فَرَعَتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمِرْزَبَانُ لَهُمْ فَأَنْتَ اَحَقُّ اَنَّسْجُدُوْ لَقَا کہا کہ یہ عرسل اللہ مہیرہ شہر گیا دیکھا کہ لوگ اپنے راجہ کو سجدہ کر رہے ہیں آپ زیادہ حق دار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں آپ زیادہ حق دار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں فَقَالَ لِي تو حضور نے اس صحابی کو اپنے طرف لیا اور کہا اَرَعَيْتَ لَوْ مَرَرْتَ بِقَبْرِ اَاكُنْتَ تَحْجُدُوْ لَهُ اے میرے صحابی بتاؤ اگر تم میری قبر پر گزروں گے تو کیا میری قبر کو بھی سجدہ کروں گے اگر آج ظاہری حیات میں تم سجدے کی جادت مانگ رہے ہو تو پھر کیا قبر کو بھی کروں گے قُلْتُوْ لَا اولو نے کہا یا رسول اللہ نہیں آپ کی قبر کو تو سجدہ نہیں کریں گے جب تک ظاہری حیات میں ہم آپ کو سجدہ کریں گے فَقَالَ اللَّهَ تَفْعَلُوْ آ کرنے کا بس پھر ایسا کام مت کرو یا دوسرے لفظوں میں جو انہوں نے ترجمہ کیا مجھے سجدہ نہ کرو حدیث یہاں ہو گئی مکمل عربی کا متن کے ساتھ میں نے ترجمہ بھی پیش کر دیا اب اس کے بعد نہ کوئی عربی کا ایک لفظ متن ہے نہ کوئی اور معاملہ ہے لیکن دل کی بھڑاز حدیث کے نام پر جملے آگے بڑھا ہے حدیث سے اس کو منسلک کیا اور کہا کہ آپ نے فرمایا پھر مجھے بھی سجدہ نہ کرو یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں تو کم سجدے کے لائک ہوں یہ کتاب جب سے لکھی گئی آیت تقریباً دو سو پہنے دو سو سال کا عرصہ ہونے کو آیا ہمارے علماء اہل سنت صرف ایک مطالبہ کرتے آ رہے ہیں صرف ایک مطالبہ اور آج تک پوری دیوبندی جماعت اہل حدیث جماعت یہ مطالبہ ہمارا پورا نہیں کر سکے مطالبہ کیا ہے بڑا چھوٹا سا مطالبہ آپ انصاف سے بولیں یہ مطالبہ ہمارا غلط ہے یا صحیح ہے مطالبہ یہ ہے کہ آپ نے حدیث کے نام پر یہ رسول کی طرح منصوب کیا تو یہ کس حدیث میں ہے کہ حضور نے کہا میں بھی مر کر ایک دن مٹی میں ملنے مالا ہوں ہمیں وہ حدیث دکھا دیجئے بتائیے مطالبہ غلط ہے ہاں بھئی جب آپ کے آئیلین نے لکھا تھا آپ کی ذمہ داری ہے نا کیا آپ بتائیں اور اگر حدیث میں ایسا نہیں آیا ہے رسول کی کوئی حدیث میں اگر ایسا جملہ نہیں تو آپ کے مولانا نے پھر دو جرم کیے پہلا کہ رسول کے نام پر ایک جھوٹی حدیث گڑی یہ بھی گناہ عظیم اور جہنم میں جانے کا سبب اور دوسرا یہ کہ نعوذ بللہ ایک خلط عقیدہ امت میں پھیلایا ہے کہ نبی مردہ ہے مٹی ہو چکے مٹی میں مل چکے مگر آج تک کوئی جماعت کا ٹھیکے دار ملہ ہمارا یہ جواب دینے کے لئے تیار نہیں ہمارا مطالبہ پورا کرنے کے لئے تیار نہیں بلکہ اس کی بجائے اپنے مولیوں کی بات نبانے کے لئے گھٹیا دلیلیں دیتے ہیں یہ اگوابیوں کے مولوی ہیں توصیب الرحمان صاحب اسی عقیدے کو انہوں نے کس گھٹیا دلیلوں کے ساتھ ثابت کرنے کی کوشش کیے ذرا سنیے کیا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات دوئی آرہ زندہ ہے اور ہر جگہ پر موجود ہے یہ اپنی دوگانداری چلانے کے لئے یقیدہ پیش کرتے ہیں کہ نبی خبر میں زندہ ہے جاؤ مانگو ہر جگہ موجود ہے سولہ ہے ہتاشی کے گھر پشید لاتے ہو ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ اور پھر عقل کے اتنے انجھے ہیں اب ان کا فیدہ ہے کہ نبی زندہ ہے حاضر نازر ہے ہر جگہ پر موجود ہے چلے چیف ہے آج سے پینچانس ساعت پہلے میں پاکستان دیا تو لاہور کے اندر ہم نے پڑے بڑے اشتہار لگے دیکھیں بادشاہی حسید میں اللہ کے حدیبی جھوٹیے پڑی ہے کہاں وہ چوری ہوئی ایسے جب نبی زندہ ہے حاضر نازر ہے جھوٹی ہے ہر جگہ پڑی ہے نبی زندہ ہوں حاضر نازر ہیں چلتے چلتے ہیں ہر جگہ موجود ہے جھوٹی ہے تمہارے پاس کیوں پڑی ہے یہ پگلی آپ کی آپ کے پاس کیوں پڑی ہے یہ آسا آپ کا آپ کے پاس کیوں پڑی ہے کہ نبی کے پاس بنا چاہیے ہم ادھر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکتیار کل ہے کیا جی برمہ بازی ہے کیا جی برمہ بازی ہے یہ ہمارے عقیدے کا انہوں نے مزاق بڑھایا مزاق بڑھاتے میں کیا کہا یہ لوگ اپنی دکانداری چلانے کے لئے عقیدہ پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ زندہ ہے حیات ہے مانگو سنتے ہیں دیتے ہیں یہ دکانداری کے لئے عقیدہ ہے اچھا چلو اگر رسول اللہ زندہ ہے تو پھر عقل کے اتنے اندھے ہیں کہ میں پچھلے دنوں پاکستان گیا تو بادشاہی مزید وہاں ایک مزید ہے اس کا نام ہے بادشاہی مزید وہاں رسول اللہ کے کچھ تبرکات رکھے ہوئے تو بادشاہی مزید میں جو تبرکات ہیں پتہ چلا کہ حضور کی جو چوتیاں ہیں وہ چوری ہو گئی ہے حضور اگر زندہ ہے تو پھر چوتی چوری کیسے ہوئی سب سے پہلے تو یہاں میں ایک رکھ کے ایک جملہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بات اسمت مصطفیٰ پر ہو رہی ہے ہماری یہ اہل سنت کو عدب سکایا گیا اہل سنت کو بتایا گیا با عدب با نصیب بے عدب بدنصیب یہ بتتمیزی ہے کہ رسول اللہ کی نالین پاک کو چوتی کہا جائے یہ بتتمیزی ہے اب کوئی کہے گے نالین عربی زبان کا لفظ ہے بھئی اردو میں چوتی ہوتا ہم نے کہا اردو کی ہم بات نہیں کر رہے بات ہم اس لفظ کی کر رہے جس میں عدب کی چاشنی زیادہ ہو تو نالین عدب ہے اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ حضور کی چیزیں ہوں حضور سے نسبت ہو تو اس کے نام بھی الگ ہوتے ہیں اس کی ایک مثال بھی یہ بتاؤں اگر میرے بال داڑی کے ٹوٹ کے گر جائے تو آپ کہیں گے فاروق رزوی کے داڑی کے بال ہے لیکن مصطفیٰ کے ہو تو آپ کہتے ہیں موہ مبارک ہے میں تھوکوں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تھوکا ہے فاروق صاحب نے تھوک دیا ہے فاروق صاحب کا تھوک ہے مگر رسول اللہ تو جوتا اور جوتی ہے لیکن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیروں کی زینت بنا دیں تو نالین پاک ہے اس کا مقام بڑا بلند ہو جاتا ہے لیکن یہ وہاں بھی عدب کو کیا جانے ہیں یہ عدب سے ناشنا کہا رسول اللہ کے جو جوتیاں ہیں وہ چھوڑی ہو گئی ہیں حضور اگر زندہ ہے تو پھر یہ آپ کی جوتیاں آپ کے پاس کیوں ہیں حضور زندہ ہے تو یہ آپ کا حضور کا سا حضور کے پاس ہونا چاہیے یہ آپ لوگوں کے پاس کیوں ہے ایک طرف کہتے ہیں کہ رسول اللہ مختار قل ہے مختار قل مطلب حضور جو چاہے کر سکتے حضور کو اختیار ہے تو اگر حضور کو اختیار ہے تو اپنی جوتی چوری ہونے سے کیوں نہیں بچا سکے یہ اس کے اعتراض آتا ہے چلو میں اس کے مختصر جواب دے رہتا ہوں بھئی رب تبارک و تعالی زندہ ہے یا نہیں کیا وہاں بھی انہیں رب کو بھی مردہ ماننا شروع کر دیا ہے حی ہے نا اس کی صفت زندہ ہے لیکن کیا حرم میں چوری نہیں ہوتی حرم میں جھے بھنہیں کٹے مسجد اس کا گھر ہے کیا اس کے گھر سے چوتے چوری نہیں ہو جاتے ارے بھئی ہمارے ناکپور کی بھالدر پورا میرا جہاں رہتا ہوں علاقہ اس کا نام ہے بھالدر پورا ہمارے ایک عزیز ہے حج کے لے گئے وہاں سے بڑی خوبصورت گھڑی لائے ماربل کا سنگ مرمر کا ممبر ہے مسجد میں انہوں نے ممبر کے اوپر وہ گھڑی لگا دی پندرہ دن میں گزرے کسی چور نے وہ گھڑی چورا دی توڑ کے لے گیا مسجد تو چوریاں نہیں ہوتی تو کیا آپ کہوں گے کہ اللہ گھر اختیارے کل رکھتا ہے با اختیار ہے تو اپنے گھر کی چوری سے کیوں نہیں بچا ہے روک سکا اپنے گھر کی فوادت کیوں نہیں کیا جناب یہ دارالعمل ہے سب کو اختیار ہے جو چاہے کرو سزا اور جزا وہاں ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں نالین پاک سرکار کا عصہ مبارک حضور کا جببہ مبارک یہاں اس لیے حضور کے پاس اس لیے نہیں ہے کہ حضور کو تو نالین پاک جنت کی عطا کی گئی ہے جببہ مبارک جنت کا عطا کر دیا گیا عصہ مبارک جنت کا دیا حضور نے ہم غلاموں کو یہ عطا کر دیا انہیں چومو اور تبرک حاصل کر کے اپنی جنت بناو کیونکہ ان تبرکات کا مقام وہ ہے یہ نجدی بے عدب کیا جانے ایک کافر سمجھتا ہے لیکن یہ نجدی نہیں سمجھتا ایک شاعر ہے کالکہ پرساد اس نے نالین کے بارے میں کتنا بہتین تصور پیش کیا ہے اچھ اچھے مسلمان شاعروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اس نے کالکہ پرساد کہتا ہے گر شرک سے بغر تلق ہو درب ہو دینار اگر مشرق اور مغرب سے لے کر پوری زمین پار سونے اور چاندی کے سکے بچھا دیے جائیں زمین دریا سبی موٹی بنے زمین بنے کوہسار کہتا ہے کہ جتنے دریا ہے دنیا میں جتنے سمندر ہے سب کے پانی کے قطروں کو تبدیل کر کے سچے موٹی میں تبدیل کر دیا جائے پورے دریا کا پانی موٹی بن جائے زمین سونے کی ہو جائے سونے کی زمین پر سونے چاندی کے سکے بکھرا دیے جائیں اب تصور دیکھیں گر شرک سے مغر تلق ہو درب ہو دینار دریا سبی موٹی بنے زمین بنے یہ کوہسار اور ایک طرف کھڑے ہو میرے آقا شہے ابرار اور ایک طرف کھڑے ہو میرے آقا شہے ابرار کالکہ پرساز سے کوئی پوچھے تو کیا لے وے نالین کفے پائے نبی سر میں اٹھا لے کالکہ پرساز سے کوئی پوچھے تو کیا لے وے نالین کفے پائے نبی سر پہ اٹھا لے کہتا ہے آقا کی ذات تو بہت عظیم ذات ہے دنیا ہیچ ہے رسول اکریم کی ذات کے اس مقابلے میں اور میں ذات رسول کا دعویٰ کرو یہ میری اوقات نہیں میں تو مصطفیٰ کی نالین اٹھا کے سر پہ رکھ لوں گا کیوں مجھے معلوم ہے یہ نالین جوتی نہیں ہے یہ معمولی کوئی جوتی کا معاملہ نہیں ہے یہ نالین پاک کیا ہے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر ہم بھی کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہے جس کے سر پر آ جائے اس کو تاجدار بنا دیا کرتی ہے لیکن یہ پیعدب فرقہ ہے ہمارہ ان سے اختلاف یاد رکھیے کسی زمین اور جائے دات کی بنیاد پر نہیں ہے اگر ہمیں جماعت سے اپنے لوگوں کو روکتے ہیں ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جماعت سے قریب مت جاؤ ان سے بچو تو صرف اس دنیاد پر کہ یہ اسلام اور قرآن و حدیث کے نام پر تمہارے عقیدوں کو تباہ کر رہے ہیں آئیے ایک اور صاحب کو سن لیجئے مولوی محراج ربانی یہ بھی وہاہویوں کا بہت بڑا خبیص ہے یوپی کا ہی رہنے والا تھا کسی زمانے میں یوپی میں فیضاباد کے قریب کے علاقے میں تھا آج کل نجد میں پڑا ہوا ہے اور نجد ایسے ہر چرب زبان کو خرید لیتا ہے جو اس کی بولی اچھے طریقے سے بولنا جانتا ہو اب مولوی محراج ربانی نے کیا کہا ذرا اس وہاہوی مولوی نظر سنگیے اللہ کے نبی کو غیر کا علم نبی تھا اور اگر کوئی کہتا ہے تو دنیا کا سب قریب قزاب ہے سوٹا ہے مشرق ہے وہ اللہ کے نبی مر گئے اب اللہ کے نبی بولو اور جو یہ اقیدہ مر گئے وہ کافر ہیں اس لیے کیا ابو بکر صدیر کا یہ بیان ہے کہ نبی قریب رابرم بر چکے حضرت عمر کا بیان ہے کہ نبی بر چکے بھی عثمان خرید کا اقیدہ ہے کہ نبی بھر چکے علی علی کا اقیدہ دے کہ بھر چکے فادمہ آر شاہ اقواج مطحران کا یقیدہ ہے کہ نبی قریب اقیدہ وہ ہاتھ پاکتے نبی قریب اقیدہ اقیدہ بولو جو زندہ مانے جو زندہ مانے وہ کافر ہیں جو زندہ مانے وہ کون ہیں جو نبی کو زندہ مانے وہ کون ہیں یہ فتوہ کہاں تک گیا معلوم ہے آپ کو کہ وہاں بھی جاہل جماعت کا نام ہوتا ہے آقا کی صحیح حدیث ہے متعدد کتابوں میں سنانے ابو دعوت کی حدیث ہے رسول اللہ نے فرمایا لوگو جمعے کے دن مجھ پر قصد سے درود پڑو تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے ایک صحابی کھڑے ہوئی یا رسول اللہ آپ کے وسال کے بعد بھی پہنچایا جائیں گا فرمایا ہاں عرض کرتے ہیں عرض اللہ انتقال کے بعد تو آپ جسم آپ کا مٹی ہو چکا ہوں گا آپ نے فرمایا نہیں اے میرے صحابی اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے ہیں سنانے ابو دعوت کی حدیث ہے سنانے ابنہ ماجہ کی حدیث میں آقا فرماتے ہیں صرف میں نہیں میری ذات نہیں الانبیاء احیاء فی قبرہ یسلون انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہیں حرام نبیاء اپنی قبروں میں زندہ نماز پڑھتے ہیں سہی مسلم کی حدیث مہراج کے تعلق سے کتاب السلاة میں آتی ہے آقا فرماتے ہیں کہ مہراج جب سفر میں نے شروع کیا سفر مہراج پر میں براک پر سوار ہوا ایک مقام پر جبرین نے مجھے رکوایا کہا رکیے یا رسول اللہ کف یا محمد محمد ٹھہر جائیے میں نے پوچھا جبرین کیوں رکوایا کہا رسول اللہ دیکھئے یہ موسیٰ کی قبر زیارت کر لیجئے آقا کہتے ہیں مرر تو عالی قبر موسیٰ وہوا قائم یسلی تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے اور نماز پڑھ رہے ہیں انبیاء زندہ ہے یہ الٹا چور کتوال کو ڈاٹے والی بات ہو گئی حدیثیں بتا رہی ہے نبی زندہ حدیثیں بتا رہی ہے کہ جو نبی کے نام پر اسلام کے نام پر جان فدا کر دے شہید ہو جائے وہ زندہ ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے اور یہ کہہ رہے جو نبی کو زندہ مانے وہ کافر تو انبیاء زندہ یہ تو رسول نے بتایا تو تمہارے نزدیک رسول کافر ہو گئے ماذا اللہ استغفر اللہ تو انہیں ہمیں کافر نہیں کہا تو انہیں نبی پر فتوہ لگایا ہے اور رسول کی ذات پر فتوہ لگایا ہے اور پھر جھوٹ قوم میں جھوٹ پھیلانے کے لئے کہا رسول اللہ مر گئے ابو قبر صدیق کا عقیدہ ہے کہ نبی مر گئے فاروق اعظم کا عقیدہ ہے کہ نبی مر گئے عثمان غنی کا عقیدہ ہے نبی مر گئے علیہ مرتضی کا عقیدہ ہے نبی مر گئے عائشہ فاطمہ کا عقیدہ ہے کہ نبی مر گئے میں کہتا ہوں اگر تو واقع سچا ہے تو بتائے یہ کون سی حدیث میں ان صحابہ سے کوئی ایک روایت دکھا جائے جس میں ابو بکر نے کہا لوگوں رسول مر کر مٹی ہو چکے ایک روایت نے بلکہ اس کے برقس ہمیں کیا ملتا ہے حدیث میں معلوم ہے ابو بکر صدیق کا جب انتقال ہونے لگا حضرت سیدنا عمر فاروق کو بلایا کہا عمر ابن خطاب میری وسیعت کو یاد کر لو یاد کر لو کامرل مومین فرمائیے کہا جب میرا انتقال ہو جائے مجھے گسل دینا میری نماز جنادہ تم ہی نے پڑھانا اور عمر میری بڑی خواہش ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوں میں دفن کیا جاؤ آقا کے پہلوں میں دفنونے کی بڑی خواہش ہے تم میرا جنازہ رسول کے روزے کے پاس لے جانا عرض کرنا یا رسول اللہ آپ کا غلام ابو بکر آپ کا رفیق غیر ابو بکر آپ کے پہلوں میں دفنونے کی اجازت چاہتا ہے بارگاہ رسالت سے اجازت ملے تو دفن کرنا اجازت نہ ملے تو پھر مجھے عام قبرستان جنت البقی میں دفن کر دینا مجھے بتائی ابو بکر بتانی رہے کہ میرا عقیدہ کیا ہے مصطفی زندہ بھی ہے اجازت بھی عطا فرماتے ہیں الخسائص القبرہ میں امام جلال بن سیوتی نے جل نمبر دو میں یہ حدیث نکل کی ہے جب ابو بکر صدیق کا بسال ہوا فاروق اعظم نے گسل دیا نماز جنازہ پڑھائی اور جنازے کو رسول اللہ کے روزے کے قریب لائے گیا بارگاہ رسالت کا روزے رسالت کا دروازہ بند تھا بند تھا کھولا نہیں گیا کنڈی ہٹائی نہیں گئی حضرت عمر آگے بڑے سلام عرض کیا السلام علیکم یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ پر سلام حضور میں آپ کا غلام عمر ابن خطاب حاضر ہوں اور ہم ابو بکر کا جنازہ لائے ہیں اے اللہ کے رسول آپ کا رفیقِ غار ابو بکر حاضر ہے آپ کا غلام ابو بکر حاضر ہے آپ کا چہنے والا ابو بکر حاضر ہے آپ کا عزیز ترین ساتھی ابو بکر حاضر ہے حضور آپ کے پہلوں میں دفن کی اجازت چاہتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو ابو بکر کو دفن کرے اجازت نہ ہو تو ہم قبرستان دوسرا لے جائیں بس راوی کہتا ہے ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا روزِ رسول کا دروازہ خود با خود خلا قبرِ رسول کو جنبیش ہوئی اور قبرِ رسول سے آواز آئی رفیق کو رفیق سے ملا دو رفیق سے رفیق کو ملا دو سرکار جواب بھی اتا فرمارے اجازت بھی اتا فرمارے راوی کہتا ہے کہ حضرت عمر کا جب انتقال کا وقت آیا تو ابو حریرہ کو بلایا اے ابو حریرہ میری بھی بڑی خواہش ہے کہ پہلے رسول میں دفن کیا جاؤں تم بھی اسی طرح کرنا جس طرح میں نے ابو بکر صدیق کے لئے کیا تھا حضرت عمر کا انتقال ہوا ابو حریرہ نے نماز جنازہ پڑھائی جنازہ لے جائے گا یا رسول اللہ آپ کا غلام عمر ابن خطاب حاضر ہے آپ کا عزیز آپ پر جان اسار کرنے والا خلیفہ دعام عمر ابن خطاب کو لے کر امازر ہوئے ہیں آقا اجازت ہو تو آپ کے پہلوں میں دفن کرے ورنہ ہم جنت البکی لے جائیں پھر روز رسول کا دروازہ کھلا قبر مبارک کو پھر جنبیش ہوئی آوازائی رفیق کو رفیق سے ملا دو دونوں ذاتیں آج وہی موجود ہیں اور شاہر کہتا ہے تذکرہ قرآن میں جس کا سورہ کوسر میں ہے تذکرہ قرآن میں جس کا سورہ کوسر میں ہے نور اس کا واللہ بہر و بر میں ہے آج بھی ہے گمبد خزرہ میں ابو بکر و عمر مصطفیٰ کے گھر کی دولت مصطفیٰ کے گھر میں ہے اور یہ کہہ رہا ابو بکر کا عقیدہ ہے نبی مر گئے حسنین کا عقیدہ ہے میں ہر صاحبی کا عقیدہ بتا سکتا ہوں وقت نہیں ہے سی بھی امام حسن کا عقیدہ بتا دوں سیدنا امام حسن کو زہر دیا گیا اور روزہ رسول پہ رازی رو گئے قبر رسول سے لپڑ گئے رونے لگے نانا جان آپ کی امت نے مجھے زہر دیا ہے قبر رسول سے ہاتھ نکلا شہزادے کے سینے پہ پھیرا زہر کا اثر غائب ہو گیا شیفا ہو گئی اختیار بھی ہے مختار قل بھی ہے جن زندہ بھی ہے سماد بھی فرما رہے ہیں جواب بھی عطا فرما رہے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے تیری جوبن کا تم آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے سرکار کے جلو سے روشن ہے دلِ نوری تاہشن رہے روشن نوری کا یہ کاشا ہے پھر دوسری مرتبہ زہر دیا گیا امام حسن کو پھر امام حسن روزے پہ آتے نانا جال آپ کی امت نے پھر زہر دیا پھر دست مبارک نکلا پھر سینے پہ پھرا زہر کا سر فرگایا تیسری بار پھر زہر دیا گیا پھر حاضر ہوئے نانا جال آپ کی امت نے پھر زہر دیا پھر ہاتھ نکلا پھر زہر کا سر گایا اور جب چوتھی بار دیا گیا پھر روزے رسول پر آئے کہا نانا جال آپ کی امت نے پھر زہر دیا آقا نے فرمایا بیٹا حسن کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تُو نانا کی ملاقات کو پسند کر لے سبحان اللہ اگر تُو چاہے تو ابھی بھی شفا ہو جائے لیکن کیا وہ وقت نہیں آیا کہ اب تُو نانا سے ملاقات کر لے نانا جال میں آپ کی ملاقات پہ راضی ہو گیا اور اسی زہر سے آپ بھی شادت ہو گئی تو امام حسن کا بھی عقیدہ ہے کہ میرے نانا زندہ ہے موجود ہے شفاہ عطا فرماتے ہیں لیکن جب رسول کے گستاقی پر یہ لوگ آمادہ ہو جائے تو اس کا کوئی حل نہیں ہے بولوی جرجیس اسی تعلق سے ایک کیا بات کہتا ہے ترہا اس کو بھی سن لیجئے پردہ کر لے یہ بڑی اچھی اسطلاح نکالی ہے ہمارے بھائیوں نے پردہ کر لے پردہ کس کو کہتے ہیں وہ اس دنیا سے گزر گئے اللہ کے بردے اسی کو تو ہم موت کہتے ہیں نہیں پردہ کر لے پردے کو مانت لانتوا پردے کا مانا یہ ہوا کہ وہ زندہ ہے لیکن ہماری آنکھوں سے اچھل ہو گئے ہماری آنکھوں سے دنیا میں دیکھ رہی ہیں ہماری آنکھوں سے اچھل ہو گئے کا مطلب اس دنیا سے اچھل ہو گئے ہاں اس دنیا سے اچھل ہو گئے ارے اسی کو تو ہم گیتے ہیں وہ دوسری دنیا میں چلے گئے نہیں نہیں وہ اس دنیا میں اچھل ہوں پردہ کر گئے تو کتنا ہی اچھا لقب پردہ کر گئے زندہ ہیں بہائیات ہیں قردہ کر گئے انتصال کر گئے مفاق کر گئے کچھ بھی کہو ان کو دلدہ ثابت کرنے کے لئے کتنے ہی اچھی آن کام سے تم پکار کرو لیکن حقیقت یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ اس جنہ میں موجود نہیں ہے اگر ہے تو مجھے بتاؤ اہل حدیث کا یہ گناہ گار بندہ محمد رسول اللہ سے ملنے کے لئے جائے گا مجھے ایڈریس دو مجھے پتہ بتاؤ کہ زندہ ہے تو کہاں ہے کس جگہ ہے کام بلوں گے میں جاؤں گا میں ان کو اپنے دھر پہ بلا کے اپنا بلاؤں ہی بناوں گا کہ جب چاہو اپنے دھر پہ بلالو جب چاہو دو بجے بلالو مرضی چاہے تو بارہ بجے بلالو مرضی چاہے تو دفت بجے بلالو ہم ان کو اپنے دھر پہ بلانا کمارہ نہیں کریں گے میرا گاری چلائط محجم آنکہ کو بنایں ہمیں بتاؤ کہ میرا نبی کہاں ہے جس جگہ ہے تم جاؤ یا نہ جاؤ کم سے کم بھولت ہندوستان بھیک مانکے اور چنوا کر کے ہم ضرور آقا سے ملنے کے لئے جائیں گے کہ بڑے لوگوں سے ملا جاتا ہے بڑے لوگیں تو نوکہ بنا کے اپنے گھر پر بلایا نہیں جائیں بکاو تو صحیح کہ علی صاحب بات تو صحیح ہے لیکن معنی نہیں نہیں دنیانی کی بیگیں بند ہو جائیں گے مہدن کے کھشرے بند ہو جائیں گے یہ بھی بات تو صحیح ہے کہ نبی زندہ ہے لیکن وہاں بھی مانے گا نہیں ورنہ سعودیہ کی ریالیں بند ہو جائیں گے مانے گا تو یہ بھی رہے اور رہ گیا کہ ہم اس لئے نہیں مانتے کہ کھچڑے بن ہو جائیں یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے صدقے کھاتے ہیں ہم اپنے بزرگوں کے تکڑوں پہ پلتے ہیں نجدی کی ریال پہ سعودیہ کی ریال پہ اور امریکہ کی ڈالروں کے تکڑوں پہ ہماری پرورش نہیں ہوتی ہم تو وہ ہیں کہ تیرے تکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ دے رہا اب کتنی جہالت کی باتیں بولی جرجیس مجموع جہالت ہے واقعی یہ جہالت کا پٹارہ ہے اس لئے بانارس والی نے اس کو خراب کر دیا بانارس کا پان کھایا تھا اس نے معلوم ہے نا آپ کو معلوم ہے کہ نہیں اب کیا ہر چیز کھول کے بولنا یہاں بہت سست مجموع یار اتنا سست مجموع تو بلکل ایسا لگا رہا سو رہے ہیں سب بہت سے سن رہے ہیں کہتے ہیں پردہ کر گئے سنیوں کا مساق اڑا رہا ہے ہم کہتے ہیں نا بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے ویسال فرما گئے کہا تم کچھ بھی کہو حقیقت تو یہ ہے کہ مر گئے مر گئے بولو نا کوئی بھی لحظ کتنا ہی بولو کہتے ہیں نہیں مرے نہیں پردہ کر گئے ہاں بھئی مطلب مر گئے نا نہیں نہیں ہماری آنکھوں سے ہو جالے ہاں ہاں مطلب یہی ہوا نا کہ آنکھوں سے ہو جال ہو گئے مر چکے ہیں نا ہم نے کہا یہ بے عدبی تو تیری جماعت کا شیوہ ہے ہماری جماعت کا نہیں ہے ہماری جماعت میں تو عدب ہے نا تیرا باپ مرے گا تو تو یہ نہیں بولیں گا میرا باپ منوس مر گیا کتے کی موت بولیں گا ابب جہاں ان کا انتقال ہوا تھا ہے نا اپنے باپ کے لئے بڑے اچھے الفاظ ہیں نبی کے لئے الفاظ ہیں دیکھیں عدب کیا ہوتا میں ایک مثال لے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لئے عدب کیا ہوتا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ رسول اللہ نے بھی موت کا مزا چکا ہمارا خیرہ کیا رسول کی حیات کے بارے میں سن لیجئے وہاں بڑے بہت دھوکہ دیتے ہیں اس بارے وہ قرآن کی وہ آیتیں لاتے جس میں آیا ہے اللہ نے فرمایا حبیب تمہیں بھی موت آنی ہے وہ آیت لاتے گے محمد کو بے انتقال فرمانا ہے ہم نے کہا ہماری جماعت میں کسی کا انکار نہیں کسی کا اختلاف نہیں کہ حضور کو موت نہیں آئی حضور نے موت کا مزا نہیں شکا ہمارے اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کو وعدہ الہی کے تحت ایک آن کے لئے موت آئی حضور نے ایک آن کے لئے موت کا مزا چکا اور اس کے بعد آپ کو دوبارہ ویسی کی ویسی جسمانی آیات عطا کر دی گئے آپ جسمانی طور پر آپ کی حیات جسمانی حصی معنوی ہر اعتبار کی اب سوالو آلہ حیات ہے آپ کی اور ہماری حیات کیسی ہے برزخی اور رسول اللہ کی برزخی نہیں دنیاوی حیات ہے آپ دنیا میں جسم کے ساتھ موجود ہیں اب عدب کیا ہوتے میں ایک مثال دے رہا ہوں ہمارے پیر و مرشد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں حضور نے ایک چھوٹے بچے کو میرے گھر بھیجا دیکھیں جملے اور عدب کیسے بنتا ہے اور میرے گھر بھیج کے کہا ہے بیٹا جاؤ فاروق رضوی سے کہنا ہے کہ فلا کتاب کی ضرورتیں بھیج دو دے دو بچے آیا کہا ہے کہ حضرت نے بھیجا ہے اور حضرت فلا کتاب بلا رہے ہیں میں نے کہا اچھا بیٹا بیٹھ میں لاتا ہوں کتاب بچے سے میں نے کیا کہا بیٹھ میں کتاب لاتا ہوں کتاب لایا بچے کو دے دیا مان لے حضرت نے بچے کو نہیں بھیجا بلکہ اپنے ایک شاگرد کو بھیج دیا شاگرد صاحب آئے کہا حضرت نے بھیجا ہے کتاب چاہیے ہم نے کہا بیٹھو میں کتاب لا دیتا ہوں حضرت نے اپنے مدرسے کے ایک استاد کو بھیج دیا کہ حضرت نے کتاب بلائیے میں نے کہا بیٹھئے میں کتاب لاتا ہوں اور اگر سمجھ لے کہ حضرت بنفس نفیس کرم فرمائے خود تشریف لائے اور کہا میں کتاب کیلئے آئے ہم نے کہا حضورت تشریف رکھیے میں کتاب لا دیتا ہوں تو کام تو ایک ہی تھا بیٹھانا مقصد تھا لیکن چھوٹا بچہ تھا تو میں نے کہا بیٹھ تھوڑا اس سے عمروں میں بڑھا تھا میں نے کہا بیٹھو ہم عمرتادوں کہا بیٹھئے مجھ سے زیادہ موزز اور عالی تھے تو میں نے کہا تشریف رکھیے تو ذاتوں کا مقام بڑھتا ہے تو جملوں کے درجے بھی بڑھتے ہیں اسلائے بھی بڑھتے ہیں تو ہم عام لوگوں کے لئے کہتے ہیں مر گئے انتقال کر گئے لیکن مصطفیٰ کی بات آتی تو عدب گوارہ نہیں کرتا کہ مر گئے کہے عدب کہتا ہے پردہ فرما گئے نگاہوں سے اجل ہو گئے ہجاب میں ہیں ہماری نگاہیں مصطفیٰ کو دیکھ نہیں پا رہی ہے یہ عدب تمہیں نصیب نہیں تو ماتم کرو اس کا یہ عدب تو ہماری جماعت کو اللہ نے بخشا ہے جہاں عدب ہے وہاں حقانیت ہے جہاں تازی میں وہاں حقانیت ہے جہاں مصطفیٰ کا احترام ہے وہاں حقانیت ہے جہاں یہ بے عدبیوں مر گئے کہو تیرا باپ مرے تو بولنا نا اعلان کرنا نا کہ حضرات آج میرا باپ مر گیا سب آ جانا اس محنوس کے جنازے میں کبھی ایسا بھی تو اعلان کرو تم کچھ بھی کہو اب جملہ سنو تم کچھ بھی کہو پردہ کر گئے وصال فرما گئے پردے میں چلے گئے نگاہوں سے اجلو گئے کچھ بھی کہو زندہ ثابت کرنے کے لئے حقیقت یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں زندہ نہیں ہے ہے تو مجھے دکھاؤ کہاں ہے ایڈریس بتاؤ آپ کو ایڈریس معلوم ہے یعنی مصطفیٰ کا کہاں ہے ہمارے آقا ایڈریس بتاؤ مدینہ منورہ ایڈریس جاہل کو اب تک ایڈریس نہیں پتا مدینہ کی زمین حرم کی زمین قدم رکھ کے چلنا سر کا موقع ہے او جانے والے اس کب تک ایڈریس ہی نہیں پتا مدینہ کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے برسہ تھیرانے والے اس کو ابھی تک مدینہ کا ایڈریس نہیں ملا کہاں مجھے ایڈریس بتاؤ میں بھیق مانگ کے جاؤں گا آگے اپنی عوقات پر بھیقاری سارا دھندہ چندہ سارا مسئلہ پاپی پیٹ کا سوال سعودیہ کی ریال بھی پوری نہیں پڑھتی تو کہاں بتاؤ ایڈریس میں چندہ مانگ کے جاؤں گا چندہ مانگ کے جاؤں گا یہ نہیں بولا کہ میں اپنے ابھی اگر سننی بولتا کہ لوگوں بتاؤ آقا کہاں ہے اگر مجھے ممل جائے اپنا گھر بھار اپنا سموال لٹا کر آقا کے قدموں میں چلا جاؤں گا تو چندہ مانگ رہا آرے رسال مصرقِ اعلیٰ حضرت سمزانِ اعلیٰ حضرت عظمتِ مصطفیٰ کام پر جسرِ دستار بندی مدرسہ غوثیہ تعمیرِ قلعہ حضرت اللہ مفتی فاروق خان صحیح قبلہ ناک پری تیری سوچ اور ہے ہم اہلِ عشق کی سوچ اور ہے دے سکھ دے سکھ سبحان اللہ ہماری سوچ تو وہ ہے میں کہاں رکھتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے مجھ کو جانا ہے بہت اوچا حدِ پرواز ہماری پرواز تو بہت ہے ہماری حدے تو بہت ہے تمہاری حدے تو ابھی تم تو کہاں ہو ابھی پاکھانے میں مرنے والی مخلوق تم میں اشارہ کیا ہوں میں نے سمجھے آپ پاکھانے میں مرنے والی مخلوق پاکھانے چاٹ چاٹ کے پیٹ بھرنے والی مخلوق تمہیں یاد اب کہاں ملیں گا بھائی اب دیکھیں ایک سچائی بتائیں میں بھی ایک سچائی بتاؤں گا بھائی چیسا دیں گا ویسا لیں گا یہ اصول ہے بھائی جو بیج بوں گے فسل اوسی کی کٹوں گے گیوں بوں گے تو گیوں آئیں گا کہ چاوال آ جائیں گے گیوں آئیں گا نا بھائی اس نے کہا کچھ بھی کہو تم کا رسول پردہ کر گئے ویسال فرما گئے نگاہوں سے اجلو گئے حقیقت تو یہ ہے کہ ہم مر گئے مطلعہ حقیقت کو تسلیم کرو تو میں نے کہا جیر جیسا میں بھی ایک حقیقت بتاتا ہوں اس کو بھی اب تسلیم کر لو انکان مت کرنا ذرا قرآن سے پوچھو یا قرآن بتا انسان کی حقیقت کیا ہے تو قرآن کہتا ہے انسان کی حقیقت یہ ہے کہ ایک گندہ لطفہ ہے ایک گندہ پانی ہے قرآن کہتا ہے ہم نے ایک گندے پانی سے تمہیں پیدا کیا کئی کہتا ہے تو ہم نے تمہیں چپ چپ ایک گندے پانی سے پیدا کیا کئی چپ چپا پانی فرمایا کئی گندہ پانی فرمایا کئی پانی کے قطرے کی بون فرمایا بتایا کہ تمہیں گندی پانی کی مخلوق کو ایک گندے پانی سے تو ہماری حقیقت انسان کی حقیقت کیا ہے حقیقت گندہ پانی تو جرجیس بھی ایک گندے پانی سے پیدا ہوا جرجیس بھی ایک گندہ پانی ہے تو جب یہ جلسے میں آئے تو اس کا حضرات راستہ چھوڑ دے حضرات راستہ دے دے گندہ نطفہ چلے آ رہے ہیں اب آپ کے سامنے گندہ نطفہ تقریر فرمائیں گے اور کوئی کہے بھائی اتنے بڑے مولانا کو گندہ تو حضرات پھر یہی جواب دے اسی کے انداز میں ارے بھائی تو ان کو علامہ کہو مولانا کہو فہما کہو فلا کہو حضرت کہو کعبہ کہو کبلہ کہو حقیقت تو یہ ہے ہائے تو گندہ ہی نطفہ حقیقت تو یہی ہے تو حقیقت تجھے رسول کے ہی بارے میں یاد آتی ہے اپنے بارے میں یاد نہیں آئی کبھی یہ ہے اس شرکے کی خباست اپنے نبی کو مردہ ثابت کرنے پہ لگے ہوئے امام قاضی آیاد رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے کیا پیاری بات لکھئے کیا حدیث لکھئے اس حدیث پر میں قربان ہو جاؤں اور صحیح صلت کے ساتھ ہے وہ حدیث ضعیف نہیں ہے امام قاضی آیاد وہ جن کے بارے میں ان کا بہت بڑا لامت میں تیمیہ کہتا ہے یہ امام قاضی آیاد وہ ہے جن کی تقلید کی جاتی ہے جن کی پیروی کی جاتی ہے امام قاضی آیاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ میرے موت کے بعد میرے انتقال کے بعد اللہ ایک فرشتے کو متین کرتا ہے متین کریں گا اس کا کام کیا ہوں گا میرے روزے پر کھڑا ہوں گا میرا کوئی بھی امات کسی بھی جگہ سے کہیں سے بھی مجھ پر جب بھی درود پڑھیں گا وہ درود وہ مجھ تک پہنچا دیں گا اب ذرا یہاں دیکھو یہ کہہ رہا ہے نبی کہاں ہے پتا نہیں ہے پتا بتاؤ مر گئے ختم ہو گئے مٹی میں مل گئے مختار کل نہیں یہ نہیں وہ نہیں یہ نہیں وغیرہ وغیرہ ساری گستا کیا آپ نے چنی اب ذرا اس حدیث کی میں تشریح کر رہا ہوں حدیث رو کا ابھی حدیث مکمل نہیں ہوئی یہ کون سا علاقہ ہے بھائی کھمول 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 لکھیم پور چلیے مجھے معلوم نہیں لکھیم پور ٹھیک ہے ایک شیکنڈ رک رہا ہوں مجھے بتائیے جو ایک شیکنڈ رکا اتنی دیر میں میں نے دل میں کچھ کہا کیا کہا آپ جانتے ہیں یہ بازوالے بھائی بتا دے حضرت سب سے قریب بیٹھے میں نے دل میں کچھ سوچا بتا سکتے ہیں میں نے کیا سوچا یہ ایک شیکنڈ رکھا نہیں معلوم ان کو حضرت کو نہیں معلوم آپ کو کسی کو نہیں معلوم میں نے ایک شیکنڈ میں سی بیتنا کہا صل اللہ علیہ وسلم آقا پہ درود پڑھا اور حدیث کہہ رہی آقا کہتے ہیں میرا امتی جہاں سے بھی مجھ پہ درود پڑھتا ہے فرشتہ مجھے خبر دیتا ہے مدینے میں کھڑا ہے میرا دل کے حال جان رہا ہے تو مصطفیٰ کے غلام کا یہ حال ہے تو آقا کا حال کیا ہوں گا غلام میرا دل کے حال جان رہا ہے تیرے امام قاضی آیاز فرماتے ہیں کہ صحابہ نے اس کے یا رسول اللہ کڑوڑوں اور وہ امتی ہوں گے سرکار آپ کیسے پیچھا نہیں کہ کس امتی نے آپ پہ درود بھیجا آپ کیسے جان نہیں آتا کیا فرشتہ یہ کہیں گا کہ فلائب نے فلائب نے بھیجا آقا نے فرمایا نہیں بلکہ فرشتہ جب درود پہنچاتا ہے تو کہتا ہے یا رسول اللہ فلائب شخص نے جو فلائب ملک کا رہنے والا ہے فلائب قبیلے کا ہے فلائب کا بیٹا ہے اس نے آپ پر درود بھیجا اس کا نام بتاتا ہے اس کے باپ کا نام بتاتا ہے اس کے قبیلے کا نام بتاتا ہے اس کے ملک کا نام بتاتا ہے اس کے شہر کا نام بتاتا ہے اس کی بستی کا نام بتاتا ہے آقا کہتے ہیں جب فرشتہ یہ کہتا ہے قسم وحد اولا شریک کی میں اپنے اس امتی کو دیکھنے لگتا ہوں اور میں اپنے اس امتی کو ایسے پیچانتا ہوں جیسے باپ اپنے بیٹے کو پیچانتا ہے ایسے پیچانتا ہے مصطفیٰ مدینے میں ہے ناظر بھی ہے مصطفیٰ جب چاہے حاضر بھی ہو جائے حاضر و ناظر ہے مصطفیٰ چاہا چاہے حاضر ہو جائے جہاں چاہے ناظر ہو جائے لیکن جرجیس صاحب کو یہ بھی رسول کی شان منظور نہیں ہے کیا کہتے ہیں دروشری پڑھے تو میں بتاتا ہوں آئیے جہالہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آئیے جرجیس کی جہالہ دیکھئے نبی کو زندہ ماننے میں توہی ہے یا نبی کو مردہ ماننے میں توہی ہے نبی کو حاضر اور ناظر ماننے میں توہی ہے اللہ کی نبی کو ماں کرنا وما یکن کا علم ہے قیامت تک چتنی بھی چیزیں ظاہر ہوں گی وہ سب نبی کو معلوم ہے نبی دیکھ رہے ہیں حاضر پہ یا ناظر پہ نبی دیکھ رہے ہیں محضب اللہ من ظالک اگر یہ عقیدہ ہم کر لیے کہ اس لئے پتا چلتا ہے کہ اللہ کی نبی حاضر پہ یا ناظر پہ یا دیکھ دی رہے ہیں تو اس وقت کیم تواہی ہے وہ شکلی تھانوں میں جو تواہیت ہوں غلط ساتھ کر رہے ہیں عقیدہ ہماری میں ظاہر رہے ہیں آج کل جو غلط حرکتیں ہو رہی ہیں وہ یا میرے نبی اس کو بھی دیکھ رہے ہیں آج بومہ کی جہود چوپ igenٹی پر جو آئیاشی ہو رہی ہے عقیدہ ہماری میں ظاہر رہے ہیں اور وہاں حاضر پیہ و ناظر پیہ ہیں کیا لاغو ہوگا کہ اللہ جب نبی حاضر و ناظر ہے لیکن اس کے باوجود تعلیم نہیں کرتا رہے اور منہ نہیں کرتا رہے کیا مطلب کیا کہنا چاہتے ہو تم نبی کو حاضر و ناظر مان کر نبی کو قیامت تک جو کس بھی ہونے والا سب کا علم ہے اس کا مطلب آج کل جو خیر جو خییاشی ہو رہی ہے اس کا بھی علم نبی کو ہے اور قیامت تک جدی ہوگی وہ بھی نبی کو ہے لیکن نبی پتا نہیں پا رہے اس لیے کہ وہ قرضہ کرتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہو تو نبی کی طریق ہے مہتر ہے سب کا علم اللہ کو ہے وہ حاضر و ناظر اسے کہتے ہیں اللہ با کے خبتی بیٹے شراغ لے کے ہگنے بیٹے حضور اگر حاضر و ناظر ہے تو طبائف کے کوٹوں پہ جو کام ہو رہے ہیں وہ حضور موجود ہے اور بات میں کہتے ہیں اللہ حاضر و ناظر ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے رسول نہیں دیکھ رہے تو اللہ دیکھے تو چلتا رسول نے دیکھ لیا تو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا یہ ہے اس کی الٹی اکل یعنی امی کے سامنے ننگا نہیں گھوم سکتے اببہ کے سامنے گھوم سکتے یہ اس کا میننگ ہے طبائف کے کوٹوں پہ جو ہو رہا ہے اگر حضور حاضر و ناظر ہے تو حضور دیکھ رہے ہیں روک نہیں رہے ہیں جو اور چوپارٹی پہ ہو رہا ہے بمبئی کے جو اور چوپارٹی پہ عیاشی ہو رہی ہے حضور دیکھ رہے ہیں روک نہیں رہے ہیں اللہ کا شکر ہے سنی کئی مرتبہ سنی و یاد رکھو تمہارا نبی حاضر ہے اور یہ عقیدہ جس دن تم اپنے دل میں مضبوط کرلوں گے گناہوں کو چھوڑ دوں گے جب بھی تم گناہوں کی طرف بڑھوں گے دل میں خیال آئیں گا مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں تم جھوڑ بولوں گے خیال آئیں گا مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں تم غیبت کروں گے خیال آئیں گا مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں اور جب یہ خیال دل میں بس جائیں گا کہ نبی حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے خدا کی قسم نبی سے اتنی شرم آئیں گی کہ امام احمد عزا نے ان وہاہبیوں کے لئے کہا تھا وہ قیفیت سے تم بچ جاؤں گے ان کے لئے کہا تھا شب دے سو دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح ہو تک سونا تجھے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں لیکن سنی اگر تمہارا یہ ذہن بن گیا مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں تم نمازیں نہیں چھوڑوں گے ذہن میں آگیا مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں تم کسی کے ساتھ برا نہیں کروں گے دل میں یہ ذہن میں بیٹھ گیا مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں جب تک یہ عقیدہ تمہارے اندر راسک ہو جائیں گا تم گناہوں کو چھوڑ دوں گے لیکن جب نجدیوں نے یہ عقیدہ چھوڑ دیا اور یہ دل سے نکال دیا مصطفیٰ حاضر نہیں مر کر مٹی میں مل گئے نتیجہ کیا ہوا اتنا بڑا ملہ بنارس کا پان کھانے پہ مجبور ہو گیا اگر اس کا عقیدہ ہو جاتا نا حضور دیکھ رہے ہیں تو یہ اس بنارس والی کے پاس نہیں جاتا گیا اسی لئے کہ اس کو شرمِ نبی تھی نہ خوفِ خدا تھا سمجھ رہے نا تو بہتر یہ ہے کہ اللہ کو حاضر و ناظر کہے آئیے میں ذرا ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں آپ کو کہ پیشاک اگر کسی جگہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے مصطفیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں لیکن اس میں حضور کی کوئی توہین نہیں ہے حضور کی کوئی توہین نہیں ہے اس کی وجہ بتا دوں کہ اس ایک مثال سے میں سمجھاتا ہوں گھر میں ایک بہت چھوٹا سا بچہ ہو مالی جی تین چار سال کا بچہ ہے اور وہ برہنہ حالت میں گھوم رہا ہے اس کو دیکھ کر آپ کو شرم آتی ہے ہاں اور اس بچے کو شرم آتی ہے وہ بچہ نہ سمجھے شعور نہیں ہے آپ اس کے مقابلے میں بہت زیادہ شعور بند ہے اس کی ناشعوری کو دیکھ کر آپ اس کا اتنا توجہ نہیں دیتے اس چیز پر لیکن اسی مکان اسی گھر میں ایک بالی کا آدمی برہنہ گھومی گھر کی عورتیں بھاگیں گی تہلکہ مچ جائیں گا گھر میں کورام مچ جائیں گا پوری کائنات میں مصطفیٰ سے بڑا کوئی ہے بولو تو مصطفیٰ سب سے بڑھ کر ہے آپ کوئی کسی بھی حالت میں رہے ہے تو مصطفیٰ سے چھوٹا ہی ناسمج تو جیسے ایک ناسمج کے بچے کے برہنگی کو دیکھ کر کوئی عیب نہیں آتا ویسے اگر رسول یہ دیکھ بھی رہے ہیں تو یہ ضرور ہے کہ حضور کو تکلیف ہوتی ہے کہ اپنے امت کو اس کام میں دیکھتے ہیں لیکن اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی توہین کا معاملہ نہیں بنتا اور اگر بنتا ہے تو پھر سب سے عادت توہین اللہ کی بھی نہیں ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا اچھا چلو حضور بڑے ہیں کہ فریشتے بڑے ہیں بولو تواہیف کے کوٹے پہ یاشی ہو رہی ہے فریشتے موجود ہیں حساب کتاب لکھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں نہیں دیکھیں گے نہیں تو لکھیں گے کیسے دیکھیں گے تو لکھیں گے یہ جب جب بنارس گیا فریشتے تھے دیکھ رہے تھے لکھ رہے تھے اور جب بہت پاپ کا گھڑا بھر گیا فریشتوں نے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا دیکھ لو اس کا پاپی یہ بھئی کھاتا ہے بیعیب ہو گیا سب کے سامنے چلی آئیے حاضر ناظر پہ میں دو دلیل دوں گا اور اس پر پھر اقتتام کی طرف ہم جا رہے ہیں دستار بندی کا بھی آپ کو منظر دیکھنا ہے آئیے میں ہمارا عقیدہ الحمدللہ کتاب و سنت ایمہ کے اقوال پر مبنی ہے ہم ہوائی باتیں نہیں کرتے چتنی باتیں انہوں نے کہا نبی کے مردانے پر بات کی دلیل ایک نہیں دی حضور کے حاضر و ناظر ہونے کا انکار کیا دلیل ایک نہیں دی رسول کی عصمت کے خلاف بولتے رہے شان مصطفیٰ گھٹانے کی کوشش میں بکتے رہے دلیل نہیں دی مگر ہم اپنے مصطفیٰ کی شان جب بھی بولتے ہیں دلیل سے بولتے ہیں یہ امام قاضی ایاز کی الشفا ہے میں اس کے بارے بتا چکا ہم بڑی بہت بڑے مہدیس گزرے ہیں جن کو وہابڑے بھی مانتے ہیں الشفا کیا صفحہ نمبر 68 ہے 66 ہے ماں آپ کی جائیں گا صفحہ نمبر 66 ہے اور جل نمبر اس کی دو ہے کتاب و شفا کی جل نمبر دو صفحہ نمبر 66 امام قاضی ایاز اندلیسی مالکی رحمت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کی اور ان سے حضرت عمر بن دینار روایت کرتے کہتے ہیں وَقَالَ عمر بن دینارٍ فِي قَوْلِ فِي قَوْلِهِ تعالیٰ فَائِزَ دَخَلْتُم بِيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ حضرت عمر بن دینار کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ جب تم اپنے گھر میں جاؤ تو اپنے نفسوں کو سلاب کرو نفسوں سے مراد یہاں ہے اپنے اہل خانہ کو اب اس کی حکمت ہے بہت ساری کہ گھر میں جب جاؤ تو دروازے کے باہر سے زور سے سلام کرو تو ہو سکتا ہے کہ گھر میں آپ کے گھر میں جو خواتین ہوتی ہے کچھ ایسی حالت میں ہو جس حالت میں آپ ان کو دیکھنا پسند نہ کرے وہ اس حالت میں اپنے آپ کو دکھانا پسند نہ کرے تو جیسی آپ سلام کرتے ہیں تو وہ سمجھ لیتی ہے کہ بھائی کوئی آیا ہے تو وہ اپنے آپ کو سلیکے میں کر لیتی ہے تو قرآن نے تعلیم دی کہ جب تم اپنے گھروں میں جاؤ تو اپنے اہل خانہ کو کیا کرو سلام کرو اس آیت کی تفسیر میں اس آیت کی تفسیر کے اندر عمر ابن دینار کہتے ہیں قالو کہتے ہیں تو حضرت عمر ابن دینار کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسے گھر میں جائے جو مسلمان مومن کا گھر ہو خالی ہو اس گھر میں کوئی نہ ہو مطنع آپ کا گھر ہے اب بہر چلے گئے دروازہ لگا دیا مکان کھا لیے اب واپس لوٹے اپنے گھر کو کھولا تو کیا کہتے ہیں فَقُولُ السَّلَامُ عَلَى النَّبِيَ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرْكَاتَهُ تو کہو اے نبی آپ پر سلام ہو اللہ کی رحمتیں ہو اللہ کی برکتیں ہو وَعَلَى عَبَادِ اللَّهِ الصَّلِحِينَ اور اے اللہ کے نیک بندو تم پر بھی اللہ کا سلام ہو اَسْلَامُ عَلَى عَلَى اللَّهِ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرْكَاتَهُ اے نبی کے گھر والو اے اہلِ بیتِ نبوت تم پر بھی اللہ کا سلام ہو اور اللہ کی برکتیں ہو اب یہ کیوں ہو اس کی شرعہ میں حضرت مللہ علی قاری رحمت اللہ علی جن کو وہ آورے بھی مانتے ہیں بہت بڑے حنفی امام گزرے ہیں بہت بڑے مفسرِ قرآن بہت بڑے شارینِ حدیث شرعہ حدیث گزرے ہیں شرعہ شفاہ انہوں نے کتاب لکھی دو جلدوں میں امام قاضی آیاز کے اسی حدیث جو عمر ابن دینار سے انہوں نے نکل کی اس کی شرعہ میں وہ کیا بیان کرتے ہیں اس کی جل نمبر دو ہے شرعہ شفاہ کی صفحہ نمبر ایک سو اٹھارہ وہ کہتے لِعَنَّا رُحَاهِ صلی اللہ علیہ وسلم حاضرتن فی بیوتی حلیل اسلام نبی پر سلام اس لیے کرو کہ رسول اللہ کی روحِ مبارک ہر مومین کے گھر میں موجود رہتی ہے اے شخص سبحان اللہ سبحان اللہ ہر گھر میں رسول کی روحِ مبارک موجود رہتی ہے تو یہ نہ سوچو کہ مومین کا گھر کھالی ہے یہ سنیوں کے لئے وابڑوں کے لئے نہیں وہ تو نبی کو حاضر و ناظر ہی نہیں مانتا وہ تو پوچھ رہا ہے ایڈریس بتاؤ کہا ہے تو اس کے گھر میں آقا کی روحیں سرکال کی روح کبھی نہیں آسکتی سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آخری میں ایک توہین دکھا دیتا ہوں اور اس کے بعد اختتام پھر دستاروندی کا منظر آپ کو دیکھنا ہے دس منٹ پر پانچ منٹ کی بات ہے اور اگر کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہو لیکن سوال وہ نہیں جو عام طور پر پوچھے جاتے ہیں کئی بار اس کے جواب دیئے وہاہبیوں سے نکاح کرنا کیسا ہے اتنی تقریر کے بعد میں اگر یہ سوال آئے تو پھر تاجب کی بات ہے پھر بہت تاجب کی بات ہے کوئی خاص مقصود اچھا کوئی سوال ہو تو ہی پوچھے ورنہ پھر دستاروندی کا ہی جو ہے معاملہ ہوں گا بہرحال یہ ایک میں چیز دکھا رہا ہوں تاہر گیاوی سے ہم نے شروع کیا تھا قرآن سمجھنا ہے تو دیوبن سے سمجھنا ہوں گا قرآن سمجھنا ہے تھانوی سے ایک یہ توہین دیکھ لیجئے رسول کی توہین کتنی بڑھ کر کیس خبیص نے اور اسی کے جواب پر اختتام ہوں گا یہ آڈیو ہے ویڈیو نہیں ہے آپ سوچ رہے ہیں ہل کیوں نہیں رہا ہے مٹی کیوں ہو گیا یہ مجسم کیوں بن گیا ایسے بھی یہ پوری قومی گنپتی واپپا مو رہی آئے یہ آڈیو ہے میں فوٹو اس لئے ڈال دی گئی ہے تاکہ آپ کے سمجھ میں آئے کہ یہ آڈیو ہے کس کی یہ پورا بیان پورا ٹوٹل بیان نیٹ کے اوپر موجود ہے اب وہابڑے کیا کرتے ہو سکتا کل کچھ وہابی آپ سے ملے کا بھائی وہ کٹی بھی کلیب دکھا ہے تو آپ ایک ہی جواب دینا پوری تول آ کے دکھا دی ٹینشن کیوں لے رہا بھائی اب جب جو گلر بات ہے اتنہ ہی بات کا جواب دیا جائیں گا کہ پوری بات کا جواب دیا جائیں گا ایک بار بتائیے کھانے میں مکھی ار گئی تو اتنا ہی حصہ پھیکیں گے نا جہاں مکھی ہے کہ پورا کھانے ہی پھیک دیں گے آپ پورا تو نہیں پھیکیں گے نا حکم تو یہ ہے کہ اتنا حصہ اتنا کھانے کا حصہ پھیک دو جہاں مکھی ہے تو جتنی جگہ ہے ہوتی نہیں بتائی جائیں گی تو یہ دھوکہ دینے کے لیے کیا کہتے ہیں وہ کٹ کٹ کے کلپ دکھائی گئی تھی تو جواب میں یہ کہنا اچھا بھی اور انہوں تو کٹ کے دکھایا پوری تو دکھا دے بولنا تو بھی تو کچھ کام کر سارے کام ہمیں سے کروائیں گا اور آج بس کیوں کا حال یہ بھی ہو رہا ہے اب بچے ہی نہیں بڑے بھولے جوان بیوان شور کرتے اور شور بھی اجید کائی کا شور ہوتا ہے دیکھنے معلوم ہوتا ہے کہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے لیکن وہ اندر سے انتہائی غلیش کام ہے آج کل تیز کرنے کے لیے ڈاکٹر لوگ بتاتے کہ کاخانہ تیزیاد تیز کراتا نہیں بھولتا ہے تو جس کو کاخانہ تیز کرانا ہے تو دیش جہاں ہوتا ہے وہاں جاتا ہے پہار کوئی پھرتا ہے جنا پیشاپ دیش کرتا ہے وہاں بیٹھ میں پیشاپ ہو رہی پھرتا ہے وہ تو پولیسیگ میں بند کر کے لے جاتا ہے اب یہ پولیسیگ میں بند ہے تو پیوکوف آدمی نادان آدمی سمجھتا ہے کہ لگتا ہے اس میں کوئی حلوہ ہوگا جا رہا ہے ابھی تم دیکھ ہے نا کہ پولیسیگ میں بند کرتا ہے ابھی تم دیکھے نا کہ خشبودار ہے کی پاتھ گودار اسی طریرح کے لیکن چیدے دیکھنے میں محلوم ہوتی ہے کہ مام کے لیے کہیں گے مقصد نہیں ہے اس کا مقصد سے ترکر لے گی اگر آپ کیا ہنگو مسلم کا بھی معاملہ چل رہا ہے اب بتائیے رسول اللہ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے اپنی امت کا درود بھیجنا اور اسی کو یہ غلازت بول رہا ہے گندگی بول رہا ہے اور صرف بنیاد کیا ہے کہ مسجد میں مائک لگا کر آپ زور سے پڑھتے ہو میں نے کہا اگر زور سے پڑھنے سے غلازت بن جائے تو حج میں بھی جو تلبیہ پڑھی جاتی اس پر بھی پابندی لگا دو تلبیہ سمجھنا ہے نا ایک دو نہیں سو دو سو نہیں آپ کی مذہب میں کتنے لوگ سلام پڑھتے ہیں جی زیادہ زیادہ ہزار اس سے اپر نہیں پڑھتے ہیں میکر حج کے موقع پہ تو کئی لاہ لوگ ایک ساتھ پڑھتے ہیں یہ سب ایک ساتھ پڑھتے ہیں کی نہیں تو یہ شور ہوتا ہے نا اس کو بھی پابندی لگا دینا چاہیے یہ کیا جہلت کی بات ہو اور ایک عجیب بات ہے اس کو پتہ نہیں کیوں گوگو بر سے بڑی محبت ہے اس شخص کو میں مزاق میں ہسانے کے لئے نہیں بول رہا آپ اس کی نیٹ پر جا کے تقریریں سن جائیے شاید شاید کوئی ایک خواد اسی کوئی تقریر ملیں گی جس میں اس نے پاکھانے کا جملہ یا پاکھانے کی مثال نہ بیان کی ہو بڑی محبت پتہ نہیں جاتا ہے تو دیکھتا ہی رہتا ہے کیا اس کو کیا اس کو محبت ہے اس سے پتہ نہیں ایک بار ناکپور آئے جناب ہاں چاٹے ایک بار ناکپور آئے سنیوں کا مزاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھو بریلیوں کا کتنا گندہ عقیدہ ہے کھانا سامنے رکھتے ہیں فاتحہ دیتے ہیں کہتے ہیں اللہ فلا مردے کو پہنچا دے فلا مردے کو پہنچا دے فلا مردے کو فلا مردے کو فلا مردے کو فلا محروم کو تو ان بریلیوں کا عقیدہ ہے کہ ان کا محروم کو کھانا پہچتا ہے محروم کھاتا بھی ہے ان کا مردہ کھاتا بھی ہے تو بھائیو بتاؤ جو کھاتا ہے وہ ہگیں گا بھی کہ نہیں ہگیں گا تو مجمع بولتا ہے سب نندی بیل بیٹھا پورا مجمع میں ہاں ہگیں گا ہاں تو پھر وہ کہاں ہگتا ہے کبر میں کھاتا ہے تو کبر میں ہی ہگتا ہے کبر میں بدبو ہو جاتی ہے تافون ہونے لگتا ہے تو ان کو ڈر ہوتا ہے کہ یہ تافون جو اندر ہے باہر نہ جائے تو وہ تافون دبانے کے لئے یہ لوگ قبر پر اتر چھڑکتے ہیں بھول ڈالتے ہیں یہ اولیاء کی قبروں کا مزاق اڑا رہا ہے جب یہ ناکو نے بول کے گیا کافی تیل کا مچا اس خمیز کو مناظرے کے چیلنج ہوئے اس ٹیار چھپے بھاگا وہاں سے منوس بہرحال جوابی جلسہ ہوا میں نے جواب دیا اس میں اور بھی علماء ہمارے بلائے گئے تھے میں نے اس بات کا میں نے جواب دیا اور جواب میں نے اسی کے انداز بھی دیا میں نے کہا تاہیر صاحب نے کہا کہ ہمارے مردے کو جو ہم بیشتے وہ پوشتا بھی ہے مردہ کھاتا بھی ہے بلکل صحیح ہم تسلیم کرتے یہ میں نے اس کو چلانے کے لئے کہا ہے الزامی جواب ہے ورنہ حقیقت کیا ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مردے کو کھانا نہیں پوشتا کسی سننی کا عقیدہ نہیں ہے کہ مردہ یہ کھانا کھاتا ہے ہا رہا ہے ہمارے مردے جنتی ہے جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہو رہے ہیں یہ جو کچھ ہم کرتے اس کا سواب پوشتا ہے کھانا نہیں پوشتا یہ ہمارے کسی عالم نے نہیں لکھا کہ کھانا پوش جاتا ہے مردے کو مردہ کھاتا ہوا بیٹ گئی ہے سواب پوشتا ہے جو ہم اس کو نظر کرتے ہیں یہ سواب ملتا ہے لیکن میں نے الزامی جواب دیتے کہا تاہیر صاحب ہم تسلیم کرتے ہیں آپ نے کہا کہ ہمارا مردے کو ہم بھیجتے ہیں پوشتا ہے ہمارا مردہ کھاتا ہے بے شک کھاتا بھی ہے پوشتا بھی ہے ہگتا بھی ہے مگر ٹھیک سے آپ کو پوری ریپورٹیں ہی معلوم مجھ سے سن لیجئے آپ تو اپنے مردوں کو کچھ بھیجتے ہی نہیں آپ کا مردہ کئی دنوں سے بھوکا پیاسا پیاسا بھوک کے عالم میں مو پھاڑے پڑا رہتا ہے ہمارا مردہ اسی کے مو میں ہگ دیتا تم تو کچھ بھیجتے ہی نہیں ہو نا تو ہم اپنے مردے کو خوشی میں پھول کے توفے پیش کرتے ہیں اتر کے خوشبو کے توفے پیش کرتے ہیں کہ سنی یہ لو گلاب کے گلدستے لو زمین پہ تھے تو تپا رہا تھا باب یوں گا اندر بھی تپا رہے یہ توفہ کو بھول کر رہا لیکن یہاں دیکھیں کتنی بڑی بد وقتی ہے یار یہ کہ نبی پر درود پڑھنے کو یہ ماذ اللہ کیا کہہ رہا ہے ناپاکی ہے درودیں ناپاک ہیں پاکھانے سے اس کو مثال دے رہا ہے آقا کی حدیث ہے درود پر تو اتنی فضائل پر کتابیں لکھیے کہ اگر ہم فضائل درود پر گفتگو کرے رات تمام ہو جائیں گی لیکن باتیں مکمل نہیں ہو سکیں گی میں ایک بڑی پیاری حدیث سنا کے بعد اسی پر اختتام کروں گا آقا کہتے ہیں کہ درود پڑھنے کا ثواب جانتے ہو جب میرا کوئی امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود بیشتا ہے کتنی مرتبہ صرف ایک مرتبہ پڑھ لو آپ سب اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمدین آداد مآفیل بللہی صلاتم دائمت امد وامل ملک اللہی صلو اللہ علیہ وسلم یہ ایک بار آپ نے پڑھا کتنا ثواب ہے بھائی یہ جنا ثواب سن لے آقا کہتے ہیں میرا ایک امتی ایک مرتبہ محبت میں ڈوب کر مجھ پر ایک بار درود اللہ نے ایک فرشتے کو پیدا کیا جس کے ستر ہزار چہرے ہیں ستر ہزار چہروں میں ستر ہزار زبانیں ہیں ہر زبان سے مختلف زبانوں میں اللہ کی تعریف و توصیب بیان کرتا ہے ستر ہزار پر ہے عام فرشتے کے دو پر ہے اور وہ دو پر کتنے بڑے ہوتے ہیں ایک عام فرشتے کے آقا کہتے ہیں اگر ایک عام فرشتے اپنے پروں کو پھیلائیں تو تمہاری دنیا کے مشرق اور مغرب کو ڈھاپ لیں اور وہ خاص مقصود فرشتہ جس کے ستر ہزار پر جب میرا امتی درود بیشتا ہے اللہ اس فرشتے سے کہتا ہے نور کے دریاں میں گھوتا لگا وہ فرشتہ نور کے دریاں میں گھوتا لگاتا ہے پھر باہر نکلتا ہے اپنے ستر ہزار پروں کو جھٹکتا ہے ستر ہزار پروں سے اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنی تعداب میں کترات گرتے ہیں بے شمار کترات گرتے ہیں ہر کترے سے اللہ ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے اور وہ تمام پیدا ہونے والے کتروں سے فرشتے جو ہیں وہ تعریف و توصیب میں مشکول ہو جاتے ہیں اب قیامت تک وہ فرشتے جتنی اللہ کی تعریف توصیب تحلیر تصویب بیان کریں گے اس سب کا ثواب میرے اس امتی کے نام آمال میں لکھا جاتا ہے جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بے جاتا ہے کوئی لیمٹ ہے درود پاک کی اس ثواب کی کوئی حد ہے اتنی عظیم عبادت کو یہ درود ناپاک بول رہا ہے تو یہ جماعت کی بدنصیبی نہیں ہے تو کیا ہے کون سے جماعت میں رہنا پسر کروں گے جہاں اولیاء ہے وہ یا جہاں پر یہ ناپاکی کی باتیں ہو رہی ہو جہاں عظمت مصطفیٰ سے کھلوار کیا جا رہا ہو اس لئے آلہ حضرت نے کہا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ سراغ لے کے چلے خدا کی قسم اس وقت اگر روح زمین پر کوئی مذہب کوئی مسلک حق پر ہے وہ اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت جو ہمیں محبت رسول کے ساتھ عشق مصطفیٰ کے ساتھ ہمیں جنت تک پہنچانے کا وعدہ دکرتا ہے اور اس کا ہمیں جنت تک پہنچانے کی گیرنٹی دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس مسلک پر قائم و دائم رکھیں مضبوطی سے قائم رکھیں پر مذہبوں کی صحبت سے بچائیں پرودگار عالم مدرسہ اور ادارہ خازہ تمام منتظمین کی عمروں میں برکتیں اطاف فرمائیں دن ڈگنی رات چکنی اس ادارے کو ترقی اطاف فرمائیں اور اس ادارے سے جتنے فارغ ہو رہے ہیں سارے فارغین کو اللہ تعالیٰ قوموں اور ملت کا بہتر خادم بنائیں اور انہیں قوموں ملت کی مذہب علیہ السنت کی خدمت کی توفیق اطاف فرمائیں چلسہ ختم نہیں ہوا آپ جائیں جائیں نہیں رکیں اس روحانی منظر کو ضرور دیکھیں وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَا الْبَلَا شکریہ